ملک میں مہنگائی کی شراطی ان سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے معیشت عملی طور پر بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے آرزی حکومت صرف دن گزار رہی ہے امریکہ کی کراچی یونیورسٹی میں دہشتگرد حملے کی مزمت ترجمان امریکی مہکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشتگرد حملہ کہیں بھی ہو قابل مزمت ہے خصوصاً تعلیمی اور مذہبی جگہوں پر حملہ زیادہ قابل مزمت ہے شیری مزاری نے اقوام متحدہ تھے پاکستانی حکومت کی شکایت لگا دی اقوام متحدہ کو خط بھیجا کہ پاکستانی حکومت نے دہشتگردوں کی اتحادی مبینہ قاتل کو وزیر داخلہ مقرر کیا سانح موڈل ٹاؤن کا ملزم ریاستی سطح پر سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے عمران خان کو آج کے دور کا ظالم قرار دے دیا کہا عمران نیازی نے عوامی ضروریات پر کاری ضرب لگائی ہے عوام بل بل آؤٹھے ملک کی معیشہ ٹوٹر پر چار لائنیں لکھنے سے نہیں چلتی تحریک انصاف کے چیمن عمران خان نے کہا ہے کہ کرب ترین لوگوں کی امپورڈڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی کرب لوگوں کی غلامی سے نکلنے کے لیے اسلام آباد کی کال دی ہے حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز وہ میعوالی سے کر رہی ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا عمران خان کو چالنج دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ مائی جون کی گرمی میں عمران خان کتنے دن دھرنا دیتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گرمی میں ان کے کتنے لوگ پگل جائیں گے اس بار ان کا ساتھ دینے والے لوگوں نے بھی منع کر دیا پہلے تو کئی لوگ ان کے ساتھ تھے مفتی تقی اسماعیل نے عوام سے اپیل کی ہے آج پھر ایسا موقع رہا ہے جس میں ہمارے معاشرے کے درمیان نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں روس نے وزیراعظم فومیو کشیدہ سمیت تیرے سر جاپانی شخصیات کے روس آنے پر پابندی آئیت کر دی روس کا کہنا ہے کہ جاپانی شخصیات پر پابندی ان کے روس کے خلاف ناقابل مقبول بیانات کے سبب آئیت کی گئی ہے انگلینڈ میں کھیلی جا رہی کاؤنٹی چیمپینشپ میں پاک بھارت جوڑی شاہین شافریدی کا سامنا کرے گی کاؤنٹن چیمپینشپ میں آج ملل سکس اور سیسکس کے درمیان میچ کھیلا جائے گا پی ایسل کی مقبول ترین فرنچائز لاہور کلندز نے ایک اور کامیابی اپنے نام کر لی ہائی پرفارمنس سینٹر میں سپورٹس میڈیسن اور ہیلتھ کیر کی سہولیات کی فراہمی کے لیے دوبائی کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا فلم ساز کرن جہر نے 2004 سے آن ایر ہونے والے سب کے پسندیدہ اور مشہور ٹاک شو کافی ویڈ کرن سے مطالق بتایا کہ اب اس شو کی ٹی وی سکرین پر واپسی نہیں ہو رہی کرن جہر کے مطابق شو ٹی وی پر واپس نہیں آئے گا یہ اب اوٹی ٹی پر سکرین ہوگا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چانی